آج ہر شخص اپنے میدے کو لے کے انتہائی پریشان ہے کسی کا میدہ گیس بنا رہا ہے کسی کا میدہ تضابیت بنا رہا ہے کوئی بدحضمی کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی میرے محترم بھائیوں اپنے میدے کے زخموں کی وجہ سے پریشان ہے الغرض ہر شخص اپنے میدے کے کسی نہ کسی پرابلم میں انوالو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میرا میدہ ٹھیک ہو جائے میرے محترم بھائیوں آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بینہ دوائی کے بینہ دوائی کے چاہے وہ دوائی الوپیتھک ہو چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو چاہے وہ ہربل ہو چاہے وہ آپ کی ہوم ریمیڈی ہو کیا کوئی ایسی سیچویشن ہے ایسا طریقہ ہے کہ ہمارا میدہ بینہ دوائی کے آلٹرنیٹیو میڈیسن کے سو فیصد تندرست ہو جائے سو فیصد کام کرنے والا بن جائے اور یہ جو ہمارے میدے خراب ہو رہے ہیں گیس کی صورت میں تضابیت کی صورت میں پیپٹیک الچر کی صورت میں گیسٹرائٹس کی صورت میں ایسیڈیٹی کی صورت میں کیا ہم اس کو بینہ دوائی کے کسی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میدہ اس کو کوئی دوائی کی ضرورت نہ پڑے چاہے اس میڈیسن کا تعلق کسی بھی کیٹا گری سے ہو میرے محترم بھائیوں اگر میدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو میدے کو تندرست کرنا چاہتے ہو میدے کو بہترین کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ پانچ باتیں اپنی زندگی کا اصول بنا لو پانچ باتیں اگر آپ اپنے میدے کی ہر بیماری کا علاج بینہ دوائی کے کرنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ یہ پانچ کام کرو سب سے پہلا کام میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ میدہ خالق کائنات نے بنایا ہے اور اللہ سبحانو تعالی نے اللہ سبحانو تعالی نے اس کو پیدا کر کے اس کو مکمل انسٹرکشن دی ہے کہ میدے نے کیسے ٹھیک رہنا ہے اور میدے نے کیا حضم کرنا ہے کیا حضم نہیں کرنا اور میدے کی جتنی گیسٹرک جوسیز ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں وہ میرے اور آپ کی مرضی سے نہیں پیدا ہوتی وہ اللہ سبحانو تعالی کی مرضی سے پیدا ہوتی ہیں اس میدے کو اللہ سبحانو تعالی نے مکمل انسٹرکشن دی ہے اگر آپ اپنے میدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات آج سے آپ اپنے میدے میں صرف وہ چیز ڈالو گے جو میرے محترم بھائی اور بہنوں مٹی سے نکلی ہے مٹی سے نکلی ہے مٹی سے نکلی ہے یعنی ساری قدرتی چیزیں آپ کے سارے پھل آپ کی ساری سبزیاں آپ کے سارے ڈرائی فروڈ آپ کے ساری اجناس آپ کی ساری نیچرل چیزیں میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ اپنے میدے میں وہ چیزیں ڈال سکتے ہو جس کو رب تعالی نے حکم دیا ہے اگر آپ اپنے میدے کو بینہ دوائی کے ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھو مٹی سے پیدا ہوئے ہو مٹی میں واپس جانا ہے اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے مٹی ہماری حقیقت ہے اصل ہے فطرت ہے جبلت ہے جو چیز مٹی سے نکلتی ہیں اس کو اپنے بدن کا اپنے میدے کا جز بنانے کے لیے آپ اس کو ڈال سکتے ہو کھا سکتے ہو سب سے پہلی چیز ہم ساری وہ چیزیں لیں گے جو مٹی سے نکلتی ہیں جو قدرتی ہیں دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں اگر آپ اپنے میدے کو بینہ دوائی کے ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ پینے کی جتنی چیزیں ہیں ہمیشہ وہ چیزیں لو جو نیچرل ہیں جو نیچرل ہیں جو نیچرل ہیں جس کو رب سبحانو تعالی نے پیدا کیا ہے یہ جتنی چیزیں میرے محترم بھائیوں آج سوفٹ ڈرنگ کی صورت میں انرجیٹک ڈرنگ کی صورت میں کاربونیٹڈ ڈرنگ کی صورت میں فیزی ڈرنگ کی صورت میں آئیے جتنے مارکیٹ میں جوس اویلیبل ہیں یہ جتنے سوفٹ ڈرنگ اویلیبل ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے میدے کو خراب کرتے ہیں یہ جتنے فاس فوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ آرٹیفیشل فوڈ بیکری کی ایٹم بار بی کیو سوفٹ ڈرنگ یہ ساری چیزیں آپ کے سٹمک کو خراب کرتی ہیں میرے محترم بھائیوں اپنے بدن میں اپنے میدے میں وہ چیز ڈالنی ہے جو نیچرل ہے کھانے کے اعتبار سے بھی اور دوسری پینے کے اعتبار سے بھی تیسرے نمبر پہ اگر اپنے میدے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائی اور بہنوں کھانے کا ایک لکما کھانے کا ایک لکما اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں دانت کتنے ہیں 32 دانت ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں 32 دانت رب تعالی نے کیوں دیئے چار طرح کی دانت ہیں میرے محترم بھائی کھانے کو کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا کام دانتوں کا ہے اگر آپ اپنے کھانے کو کٹ کے پھاڑ کے چیر کے پیس کے اپنے میدے کو دو گئے تو میرے محترم بھائیو آپ کے میدے کو کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا آپ اپنا کھانا 32 بار چباؤ اگر اپنے میدے کو بینہ دوائی کے ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیو اور بہنو ایک لکمے کو 32 بار چباؤ ایک لکمے کو 32 بار چباؤ جو کھانا 32 بار چبے گا جس کو 32 بار چیو کرو گے میرے محترم بھائیو اور بہنو اس کا کٹنا پھٹنا چرنا پسنا اور اس کے بعد اس کا گودہ بننا پھر پیس بننا پھر اس میں سے رس نکلنا انتہائی ساحل ہو جائے گا کھانا کھانے سے یہ تین باتیں چوتھے نمبر پہ میرے محترم بھائیو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹا بعد پانی پیو تو کیوں میرے محترم بھائیو یہ پانی زیادہ سے زیادہ دو سے چار منٹ آپ کے میدے میں رہتا ہے اگر آپ کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو کھانے کو دیکھ کے جو پکچر برین کو گئی تھی اور برین نے جو سکریشن پر ڈیوز کی تھی اور وہ سکریشن میدے میں آئی تھی اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ اس پانی کے اندر ڈائلوٹ ہوگی اس پانی میں حل ہوگی اور وہ نکل جائے گی اگر کھانے کے درمیان پیو گے تو میرے محترم بھائیو جتنے جو سیز اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس پانی میں ڈائلوٹ ہو کے نکل جائیں گے اور اگر آپ کھانے کے انڈ پہ پانی پیو گے تو میرے محترم بھائیو اور بہنو وہ ساری انزائمز کو گیسٹرک جو سیز کو ساری ردوبتوں کو اپنے اندر ڈائلوٹ کرے گا پانی اور اس کو بہا کے لے جائے گا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ میرے محترم بھائیو اور بہنو صبح کا کھانا سکسٹی پرسنٹ کھاؤ سکسٹی پرسنٹ کھاؤ دوپہر کا کھانا تیس پرسنٹ کھاؤ اور شام کا کھانا مغرب کی ازان سے آدھا گھنٹہ پہلے دس فیصد لو کیوں لینا تھا میرے محترم بھائیو یہ بات یورپ کو سمجھ آگئی جرمن نے کیا کہا بریک فاس سیم لائک کنگ لو لنچ سیم لائک پرنس لو اور ڈینر سیم لائک بیگر لو صبح کا کھانا شہانہ ہونا چاہیے تھا دوپہر کا کھانا درمیانہ ہونا چاہیے تھا اور رات کا کھانا فقیرانہ ہونا چاہیے تھا میرے محترم بھائیو اور بہنو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ ہماری صبحوں میں برکت رکھ ہماری صبحوں میں برکت رکھ اور میرے محترم بھائیو صبح کا وقت خیر و برکت کا ہے خیر و برکت کا ہے جو کھانا ساڑھ فیصل صبح کو کھاؤ گے میرے محترم بھائیو آپ نے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے چلنا ہے پھرنا ہے بولنا ہے چالنا ہے ملنا ہے جلنا ہے آنا ہے جانا ہے یہ کھانا جو سکسٹی پرسنٹ لیا ہوگا یہ ایزی لی آپ کے میدے پہ گرانی نہیں کرے گا بوجھ نہیں کرے گا گیس نہیں بنائے گا تضابیت نہیں بنائے گا آپ کے میدے کا زخم نہیں بننے کا باعث بنے گا یہ آپ کو پروپر انرجی دے گا صبح کا کھانا ساٹھ فیصل دوپیر کا کھانا تیس فیصل شام کا کھانا دس فیصل میرے محترم بھائیو اور بہنو میدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو صرف وہ چیزیں کھاؤ جو رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جتنی چیزیں انسانوں نے بنائی جو ریفائنڈ ہوئیں پروسیز ہوئیں کیمیکل والی آرٹیفیشل آپ کی فیکٹریوں میں بنائی گئی آپ کے بزاروں میں بنائی گئی آپ کی دکانوں پہ بنائی گئی میرے محترم بھائیو اور بہنو اس کے ساتھ بزنس ہیں یہ آپ کو بیمار کرے گی آپ کو کمزور کرے گی آپ کے میدے کو خراب کرے گی اور جتنی چیزیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں میرے محترم بھائیو اور بہنو اس کو اپنی غزہ بناؤ اور جتنی چیزیں یہ مٹی سے نکلتی ہیں یہ استعمال کرو کھانا پکانے کا طریقہ مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ چینی کی جگہ گڑ لو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو اور پانی مٹی سے نکلنے والا مٹی کے برتن میں ڈال کے استعمال کرو یہ جو پانچ باتیں ہیں جو اس پہ عمل کرے گا میرے محترم بھائیو اور بہنو کو مضبوط کرے گا بلکہ میدے کی جتنی تکالیف ہیں وہ اس سے نجات پائے گا اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سو فیصد اپنی زندگیوں کو فطرت کے مطابق قدرت کے مطابق جیسے رب تعالی چاہتا ہے اس طرح کرنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیِ